بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سوڈنٹس اسلام علیکم آج ہم اپنے لیکچر چپٹر نمبر تھری میں لاسٹ لیکچرز ہے جس کے اندر ہم اپنے نمیریکل سینی پرابلمز کو کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں آج قویسن نمبر نائن سے ہم سٹارٹ کریں گے پرابلم نمبر نائن سے قویسن نمبر نائن میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس دو باڈیز ہیں ایم بان اور ایم ٹو کے نام سے اور کسی کمپریس سپرنگ کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہیں دونوں باڈیز اس وقت ریسٹ کی حالت میں ہیں دونوں کی بلاسٹی کیا ہے زیرو جب سپرنگ کو کمپریس کر کر رکھیں گے تو یقیناً اس کے اندر انرجی ہوگی اور اس انرجی کو کہیں گے پوٹنشل انرجی اس میں ٹین جول پوٹنشل انرجی پائی جاتی ہے اگر ہم سپرنگ کو ریلیز کر دیتے ہیں تو سپرنگ جب جیسے پھیلے گا تو ان باڈیز کو وہ موو کروائے گا سپرنگ قدر موجود پوٹنشل انرجی ان باڈیز کے کیا بن جائے گی کیناٹک انرجی اس طرح سے وہ باڈیز جب موو کریں گی تو ان کی بلاسٹی کیا ہوں گے یعنی آفٹر ریلیز ان باڈیز کی بلاسٹی کی قیمت ہم نے کیا کرنی ہے معلوم کرنی ہے سو پہلے یہ دونوں باڈیز سپرنگ کے ساتھ کمپریس فارمے ہیں پوٹنشل جی کتنی ہے ٹین دونوں کی بلاسٹی کیا ہے زیرو جب سپرنگ کو چھوڑ دیتے ہیں تو ریلیز ہوتا ہے یہ موو کرے گا وی ون ڈیش اور یہ کیا ہوگا وی ٹو ڈیش ان دونوں بلاسٹیز کی قیمت کو معلوم کرنا ہے ڈیٹر کے مطابق پوٹنشل جی کتنی ہے ٹین جول انیشال ایک باڈی کی محض کتنی ہے ایم ون ٹو کلوگرام ایم ٹو لڈ سے کتنا ہے پوائنٹ فائف کلوگرام وی ون ڈیرو وی ٹو ڈیرو وی ون ڈیش کیا ہوگا وی ٹو ڈیش کیا ہوگا اس پہ پہلے دو لاپ لائی ہوں گے چونکہ دو انون فیکٹر کھڑے ہیں ایک ہوگا لاپ کنزیشن اف مومنٹم اور ایک ہوگا لاپ کنزیشن اف اندرجی تو سب سے پہلے مومنٹم کا لاپ لائی کرتے ہیں انیشال مومنٹم اس ایکول ٹو کیا ہوگا انیشال ویلیز ہوتی ہے م1 وی ون پلس م2 وی ٹو اس ایکول ٹو م1 وی ون ڈیش پلس م2 وی ٹو ڈیش چونکہ انیشال ویلیز دونوں زیرو ہیں اتفاع سے دونوں زیرو رہیں گے م1 کی کیمہ ٹو م2 کی کیمہ پوائنٹ فائف وی ون ڈیش وی ٹو ڈیش چونکہ دونوں انون ہیں اس لیے جیسا گھائیں ویسا ہی چھوڑ دیں گے اب اس میں سے ہم اس ویلیز کو ایک اتر شفٹ کرتے ہیں تو زیرو پوائنٹ فائف وی ٹو ڈیش اس ایکول ٹو مینس وی ون کیا ہوا ڈیش یعنی ایکویزن کے دوسرے لے جائیں کیون کیا ہو جائے گی مینس ہو جائے گی اس میں سے ہم آربیٹری طور پر کون سے کیمہ تاصل کرتے ہیں وی ٹو ڈیش تو وی ٹو ڈیش اس ایکول ٹو مینس ٹو وی ون اوور پوائنٹ فائف پوائنٹ فائف کا ختم کرنے کے لئے ٹین آجائے گا اوپر زیرو آجائے گی یا ٹین آجائے گا اس کو ملٹیپلائے کرے تو مینس کیا آگا فور وی ون تو یہ آجائے گا کہ وی ٹو ڈیش اس ایکول ٹو مینس فور وی ون ڈیش یہ ہمارے پاس ایک ریزالٹ آجائے گا اب ہم نے یہ قیمت چونکہ ان ان کو یہی رہنے دینا ہے اب دوسری ایکویزن لینی ہے جس کا تعلق ہے کنزیشن آف انڈرژی کے ساتھ پوٹنشل انرجی اس ایکول ٹو کیناٹک انرجی یعنی پہلے پوٹنشل جب چھوڑیں گے تو پھر کون سے انرجی ہوگی کیناٹک سو پوٹنشل جی کی قیمت کیا ہے ٹین کیناٹک کا فس فارمولا ان سینگن کے لئے یہ فارمولا یہ بٹے میں جو ٹو موجود ہے اس کو دوسری طرف جا کے ہم کیا کرتے ہیں ملٹیپلائی ایم ون کی قیمت ٹو ایم ٹو کی قیمت کیا پٹ کرتے ہیں تو وی ٹو ڈیش کی قیمت آجے گی منس فور وی ون ڈیش اب جب اس کو ساب کریں گے تو انڈ کوپر کون سے قیمت آپ کو حاصل ہوگی وی ون ڈیش جبکہ وی ون ڈیش کی قیمت کتنی حاصل ہو رہی ہے ون پوائنٹ فور ون میٹر پار سیکنڈ یہ اس بارڈی ون کی ولاسٹی ہے جب سپرنگ کو ہم چھوڑ دیں گے اور وہ بارڈی کو دکیل کے دور پھینکے گا تو اس بلاسٹی کا نام کیا ہوگا وی ون ڈیش اب کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں وی ٹو ڈیش بہت آسان سا کام ہے کہ وی ون ڈیش کی ویلیز ایکویشن نمبر ون میں درج کر دیں اس سے کون سے قیمت آپ کو حاصل ہو جائے گی وی ٹو ڈیش دیکھتے ہیں کیسے وی ٹو ڈیش is equal to منس فور وی ون ڈیش اس میں منس فور وی ون کی قیمت ون پنٹ فور ون پوٹ کریں گے ملٹیپلائی کریں گے آنسر کتنا آ جائے گا فائی پوائنٹ سکس فور یہ ہمارے پاس اس کا کیا نکل آئے گا فائنل آنسر اس طرح سے دو بارڈیز جو سپرنگ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی جیسے سپرنگ ان کو چھوڑا ان کی ویلسٹی کیا حاصل ہوئی وی ون ڈیش اور کیا حاصل ہوئی وی ٹو ڈیش کوئسٹر نمبر ٹین پہ آتے ہیں کوئسٹر نمبر ٹین کے اندر یہ ہے اس کا تعلق پروجیکٹال یہ ٹو ڈیمینشن کے ساتھ ہے یہاں پہ پڑھوئے فٹبال کو کیک لگائے گئی ہے اور یہ فٹبال چالیس میٹر دور جا کے گرتا ہے جس انگل پہ کیک لگائے گی اس انگل کی قیمت تیس ڈگری ہے بتائیں فٹبال کو کس ویلسٹی سے کیک لگائے گئی ہے ان کیس ویلسٹی سے فٹبال نے موو کیا ہے نمبر ون اور اسی کے ساتھ ہم اس ویلسٹی کی قیمت کو کونٹ اوٹ کریں گے سب سے دیکھیں کہ ٹیٹا ہے رینج دیا گیا ہے جہاں جا کے فٹبال گرتا یہ اس کی رینج ہے اور وی آئی کی قیمت ہم نے معلوم کرنی ہے تو جو گیون فیکٹر وہ رینج ہے تو ہم رینج کے فارمولے میں چلے جاتے ہیں تو وی آئی سکیر سائن ٹو ٹیٹا سوری یہاں پہ سائن ٹو ٹیٹا اوور کسی اس کے برابر ہوگا جی کے اب اس میں ہم ویلسٹ پوٹ کرتے ہیں کہ وی آئی سکیر معلوم کرنے کے لئے آر ملٹیپل جی اوور سائن ٹو ٹیٹا از ایکول ٹو کیا ہوگا وی آئی وی آئی کی قیمت معلوم کرنی آر کے قیمت فارٹی جی کی قیمت سائن ٹھرٹی ڈگری ہے جب سائن ٹو سے ملٹیپل آئے کریں تو سائن کیا ہو جائے گا سیسٹی مزید سے ویلسٹ پوٹ کریں اور ٹوئنٹی ون پوئنٹ تھری میٹر پار سیکنڈ اس کے کیا حاصل ہو جائے گی بہت سیمپل سا کوئسٹن کوئسٹن نمبر الیون دیکھتے ہیں اس کے اندر ایک ہاریزنٹل ٹیبل ہے اسٹیبر کوپر ایک رول ہے ایک بال ہے وہ موو کرتی رولکتی نیچی کی طرف آ رہی ہے جب وہ بال اسٹیبر کوپر چلتی ہے تو اس کی ہاریزنٹل ہوتی ہے ورٹیکل نہیں ہوتی اٹمین اس کی ہاریزنٹل ویلسٹی ٹوئنٹی ون میٹر پار سیکنڈ ہے جبکہ ورٹیکل ویلسٹی وی آئی وی اس کی کیا ہے زیرو ہے جیسے یہ بال اس کے نارے سے گرتی ہے تو کچھ وہ آگے جا کے یہاں زمین کو جاکا ٹکر آتی ہے جتنا وہ آگے جاکا ٹکر آتی ہے سوال یہ پوچھا گیا کہ کتنا دور جاکا ٹکر آئے گی اس کو رینج کہہ سکتے ہیں اس کو ہم لوگ کیا کہہ سکتے ہیں ایک سوال جبکہ ٹیبل کی ہائٹ زمین سے دس میٹر کی بلندی کو پر ہے اور پھر یہ بھی بتانا ہے کہ یہ بال جب زمین کو جاکا ٹکر آئے گا روڈ سوال تو اس وقت اس کی فینل ویلسٹی کیا ہوگی تو دو پوائنٹ پوچھے گئے ہیں کہ کتنا آگے جاکے ٹکر آئے گا زمین سے یعنی ہاریزنٹلی کتنا فاصل ہوگا اور جب زمین سے ٹکر آئے گا تو اس کی ویلسٹی کیا ہوگی اور ایک اور چیز جو اس نے نہیں پوچھے اور وہ ہمیں ٹائم چاہیے تھا لہٰذا ہم ٹائم کو بھی ساتھ کیا کریں گے میجر کریں گے اب ذرا دیکھتے ہیں اس کی کلپولیشن کو وی آئی ایکس اس ایکول ٹو ٹو ٹونٹی ون میٹر پار سیکرس یہ ہوگیا پہلے والا وی آئی وائی کیا ہوگا زیرو وجہ چونکہ باڈی ہاریزنٹل بوب کر رہی ہے انیشلی تو انیشلی اس کے اندر کوئی ورٹیکل کمپوننٹ نہیں ہوگا وی آئی جی کی قیمت نائن پوائنٹ ایٹ ہے اچ کی قیمت کس کے برابر ہے ٹن تو سب سے پہلے ہم ٹائم علوم کرتے ہیں اس اس ایکول ٹو وی آئی ٹ پلس آف اٹی سکر اس کی جگہ وائی وی آئی کی جگہ وی آئی وائی اے کی جگہ کیا ہوگا جی انٹو ٹی سکر وی آئی وائی زیرو ہے لہذا یہ طرم کیا ہو جائے گی ہماری زیرو اس کو بیٹا پہل کریں گے تو یہ کس کے برابر ہو جائے گا فار پوائنٹ نائن کے جب ان کو کلکلیٹ کرتے ہیں تو ٹائم کی قیمت آتی ٹائم سکیر کی قیمت آتی ہنڈر اوور فورٹی نائن جب اس کا اڈر اٹ لیں گے تو یہ کیا ہو جگا ٹین اوور سیون تو ٹین اوور سیون سیکنڈ اس کو ٹائم لگے گا یہاں سے لے کے یہاں تک پہنچنے کے لئے اگرچہ یہ سوال پوچھا تو نہیں ہے لیکن اس کے بغیر ہم باقی کلکلیشن پوری نہیں کر سکتے تو اس کی ٹائم او فلائٹ کتنا نکل ہے ٹین اوور کیا ہوگا سیون سیکنڈ اب ہمیں کیا معلوم کرنا ہے آر ایکس تو آر کیا فرمولا کیا ہوتا ہے وی آئی ایکس ٹی یعنی ویلاسٹی لانگ ایکسز ملٹیپل ٹائم تو لہٰذا ہم ویلاسٹی کی قیمت ٹونٹی ون ٹائم کی قیمت ٹین اوور سیون سیون کو سیکنسل کریں تھری ٹائم تھری کو ٹین سے ملٹیپل آئی کریں کیا حاصل ہوگا تھٹی یہ ہمارا ایک اور ڈسپلیسمنٹ آئے گا اب ہمیں نکالنے ہی فینل ویلاسٹی بیٹر فینل ویلاسٹی بیکٹر کے مطابق اس کیسے نکالیں گے فینل ویلاسٹی لانگ ایکس ایکسز کا سکیر پلس فینل ویلاسٹی لانگ وہ ایکسز سکیر ویٹ سکیر روٹ ایکول ٹو کیا ہوگا وی ایف ہمیں ویلاسٹی لانگ ایکس ایکسز بھی چاہیے اور ہمیں ویلاسٹی لانگ کیا چاہیے وی ایکسز بھی سب سے پہلے ہم آتے ہیں ایکس ایکسز بھی لانگ ایکس ایکسز انیشل ویلاسٹی اور فینل ویلاسٹی دونوں سیم ہوتی ہیں چونکہ رول کے مطابق یہ ویلاسٹی مشن کیا ہوتی ہے اس وجہ سے ابتدائی قیمت چونکہ ٹوئنٹی ون ہے تو یہ قیمت بھی ٹوئنٹی ون ہی رہے گی اس میں کوئی چیل نہیں آئے گا اب رہی فینل ویلاسٹی لانگ ایکسز وہ ہمیں ذکرین معلوم کرنی ہوگی اس کا فارمول ہے وی ایف وائ اس ایکول ٹو وی آئی وائ پلس کیا ہوگا جی ٹی اس کے در بیٹا وی آئی وائی کیا ہے زیرو جی کی قیمت نائن پوائنٹ ٹائم کی قیمت کیا ہے ٹین آور سیون اگر آپ اس کا پوائنٹ قتم کر کے کمپننٹ کو ویکٹر کے مطابق تو یہ ریزالٹ ہو گیا ایف ایک سکیر پلس ایف وائی سکیر یعنی ٹوئنٹی ون سکیر پلس فورٹین سکیر انسر آ جائے گا ہمارے پاس ٹو ٹوئنٹی فائی میٹر کیا ہوگا پر سکن یہ اس کی کون سی ویلاسٹی دیکھ لائے گی فینل ویلاسٹی یعنی اس ویلاسٹی سے وہ زمین سے جا کے کیا کرے گا ٹکرائے گا کتنا آگے جا کے گرے گا تیس میٹر یعنی اوپر منشن کیا تیس میٹر کے فاصلے پہ جا کے کیا کرے گا گرے گا بلکل بیئر اسی کاپی کرتے ہوئے کوئیسٹن نمبر ٹوئل پہ آتے ہیں کوئیسٹن نمبر ٹوئل کے اندر یہ ہے کہ ایک بمبر یعنی بم گرانے والا جہاز ایسے ہورزنٹی موو کر رہا ہے اور وہ اپنے اندر سے جب بم گراتا ہے تو یہ جن میں رکھنا ہے کہ بم ورٹیکل سیدھا نیچے نہیں گرتا چونکہ ہورزنٹل موشن ہوتی ہے اس کے اندر لہٰذا پروجیکٹائل بن کے بم آگے جا کے گرتا ہے یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات شارٹ کوئسن پوچھے جائے گا کہ اگر ٹارگٹ کے اگزیکٹ اوپر بم کو گرائے جائے تو وہ ٹارگٹ کو کیوں مس کر جاتا ہے تو دیو ٹو ہورزنٹل موشن اس کے اندر پروجیکٹائل موشن پیدا ہوتی ہے جس سے باڈی تھوڑی سی آگے جا کے گرتی ہے آج یہ ایک ہوائی جہاز گمبر ہے جو جب ہائٹ یہاں ایچ پہنچتا ہے جس کی ہائٹ تقریباً چار سر نوے میٹر ہوتی ہے وہاں سے وہ بم گراتا ہے بم سیدھا آگے بھی نہیں جائے گا بم سیدھا نیچے بھی نہیں آئے گا بم وہاں سے کرب برناکہ کدھر آئے گا نیچے کی طرف آئے گا سوال یہ پوچھا گیا کہ یہ بم یہاں سے لے کے یہاں تک زمین سے ٹکرانے میں کتنا وقت لے گا دوسرا کیا یہ زمین کو ٹکرائے گا وہ تو یس یقیناً ٹکرائے گا اور کتنا آگے جا کے گرے گا جہاں سے گرائے گیا وہ فاصلہ معلوم کرنا ہے ہوائی جہاز کی جو اپنی سپیڈ ہے وہ 300 کلومیٹر پار آر ہے ظاہرہ جو ہوائی جہاز کی سپیڈ ہوگی یہ بمبر کی سپیڈ ہوگی وہ ہی بیٹا ہے اس وقت بم کی سپیڈ ہوگی چونکہ بم اس وقت پلین کے اندر کیا کیا موجود ہے 300 کلومیٹر کو 300 is multiple thousands divided by 36 hundred آنسر میٹر پار سیکنڈ میں 83.3 میٹر کیا ہوگا پار سیکنڈ وی آئی وائی کیا ہوگا زیرو بالکرسی طریقے سے چونکہ ہر جنٹل موشن ہے اس سے اس کے انیشل ورٹیکل کمپننڈ کیا ہوگا زیرو باقی ہم نے ہائیٹی کی 490 میٹر ایکی قیمت 9.8 ہے جی کی آر اور ٹی کی قیمت ہم نے کیا کرنی معلوم کرنی ہے جیسے یہاں فارمولا یوز کیا تھا ٹائم کے لیے اگجیکٹ وی فارمولا یہ اسمال کریں گے y is equal to v آئی وائی t plus of gt square یہاں 14 یہ قیمت پٹ کریں گے جب یہ پٹ کرتے ہیں تو zero multiple t is equal to cases کے برابر ہوگا اس کو بیٹا سے cancel کریں کیا حاصل ہو جائے گا 4.9 4.9 کیسے حل کریں تمہارے پاس ٹائم کی قیمت کس کے برابر حاصل ہوتی ہے 10 second اس کے مطلب یہ بم جو ہے جہاز سے نکلنے کے بعد زمین سے ٹکرانے کے لیے کتنا ٹائم لے گا 10 second 10 second کے بعد یہ نیچے ہٹ کر جائے گا اگر اس میں پوچھا گیا ہے کہ کتنا آگے جا کے گرے گا تو r is equal to x simple formula v i x multiple t long access is کتنی velocity ہے 83.3 multiple 10 ظاہر ہے وہ آپ ضمیتیں پوائنٹ کنسل کریں گے answer کس کے برابر ہے گا 8,3,3 میٹر یہ اس کی horizontal range ہوگی اتنا فاصلہ وہ آگے جا کے کرے گا اس طرح سے question number آتے ہیں 13 پہ question number 13 میں آپ کو کوئی statement نہیں دی گی بھر اسم پر یہ کہا گیا کہ آپ find the angles angle معلوم کریں where maximum height and horizontal range are equal یعنی جہاں پہ horizontal range اور maximum height برابر ہوں گے وہ کس angle پر دونوں قیمتیں برابر ہوں گے اس کے لئے سمپل طریقہ یہ ہے ایک طرف آپ maximum height لیں اور ایک طرف آپ horizontal range لیں دونوں فارمولوں کا اپس میں کیا کر لیں compare یا balance کر لیں دیکھیں maximum height is equal to horizontal range maximum height کا فارمولہ v i square sin square theta over 2 اور range کا فارمولہ v i square sin 2 theta over کیا ہے جی بیٹس میں سے جی جی سے cancel ہو سکتا ہے yes cancel ہو جائے گا v i square v i square سے cancel ہو جائے گا yes اب یہاں بچے گا sin square theta butter 2 یہ ہے sin 2 theta جانتے ہیں mathematically sin 2 theta برابر ہوتا ہے 2 sin theta into cos theta یہ میں نے اوپر فارمولے کا 2 sin theta into کیا ہوا cos theta اب function ادھر لیں جائیں digit ادھر لیں تو sin square theta divide by sin theta over کیا ہوگا cos theta اور 2 multiple 2 کیا ہو جائے گا 4 اب اس میں سے ایک sin اس کے سکر سے کیا کر دیں گے cancel باقی کیا بچے گا sin over cos اور sin over cos اس کے براوطہ 10 کے 10 theta is equal to 4 تو theta is equal to 10 inverse 4 اور یہ angle کی کی متاتی ہے 76 degree 60 degree کے angle کو پر range اور height دونوں آپس میں equal ہوتے ہیں یہ ہم نے prove کر لے یہ ہماری objective بھی بعض وقت آ سکتی ہے question number 14 پہ آتے ہیں question number 14 میں یہ کہا گیا کہ maximum angles 45 ہے اگر ہم اس angle کے اندر equally increase کریں اور equally decrease کریں اور پھر بھی range برابر آ جائے مثلا 45 ہے اس میں ہم 10 add کرتے ہیں تو 55 ہو جائے گا 45 میں 10 minus کرتے ہیں تو کتنا آئے جائے گا 35 تو کیا 35 angle کو پر اور 55 angle کو پر result same ہوں گے یہ بات prove کرنی ہے تو یہاں ہم نے کیا کیا ہے کہ ہمارا maximum angle کتنا ہے 45 ہم اس کے اندر 5 add کرتے ہیں 5 minus کرتے ہیں let's say when theta 1 is equal to 45 minus 5 equal to تو کیا ہوگا 40 تو ایک طرف ہم نے 40 angle پر کیمہ نکال نہیں دوسری طرف theta 45 plus 5 یعنی 50 ہے تو ہم نے 45 رگری کو پر range نکال نہیں پھر 50 رگری کو پر range نکال نہیں پروو یہ کرنا کہ دونوں range کے result کیا ہیں equal ہیں اب دیکھتے یہ کیسے پروو ہوگا r1 is equal to vi square sin 2 theta 1 over this theta 1 over کیا ہوگا this to vi square over g sin 2 theta theta 1 کی قیمت 40 2 multiple 40 equal to sin 80 sin 80 کو calculator سے پھال چکر جی دا تو یہ آتا 0.984 یہ پہلا answer جب ki vi square g کیا ہیں constant factors کا ترپیل لئے دیکھیں r is equal to vi square sine 2 theta over this وہی formula اب theta کی قیمت کیا پھٹ کر دی 50 50 کو 2 سے multiply کرے کون سے قیمت ہو جائے گی 100 اور sine 100 کا جب result ہم نے چیک کیا تو وہ بھی answer آتا ہے اب equation number 2 1 کو compare کریں دونوں کے answer کو چیک کریں تو دونوں answer same vi square 2.984 2.984 اس کا مطلب range r1 is equal to r2 کس کو پر یہ دونوں برابر ہوئے جب ہم نے 45 میں equal exceed کیا اور equal decrease یعنی کھو اتنا ہی بڑھا دیں اتنا ہی قیمت کیا کار دیں کم ریزلٹ امیشن کیا رہے سیم رہے question number 15 question number 15 کے اندر یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک پانی سمندر موجود ہے سمندر کے کنارے کے ساست یہ خشکی کا ایریا موجود ہے اور سمندر کے اندر ایک سب میرائن موجود ہے سب میرائن اس آپ دوست کشتی کو کہتے ہیں جو پانی کی سطح کوپر بھی تیرتی پانی کی نیچی بھی چلی جاتی ہے یہ عام طور پہ جنگ کیلئے ہم استعمال کرتے ہیں اس سمندر ایک میزائل لگا دیا گیا جو کہ بلیسٹک میزائل ہے اس میزائل کو یہاں سے فیر کیا جاتا ہے تو یہ میزائل کشتی سے نکلنے کے بعد خشکی کوپر جا کے ٹکراتا ہے اس کو رینج کہتے جو کہ تین ہزار کلومیٹر ہے جس انگل کو پھینکتے ہیں اس انگل کی قیمت کس کے برابر ہے سوال یہ پوچھے گیا کہ میزائل کی انیشل سپیڈ وی آئی کیا ہوگی نمبر ٹو یہ بتائیں کہ میزائل کتنی دیر کے بعد اپنے متعلق ٹارگٹ کو ہٹ کرے گا ٹائم آف فلائٹ معلوم کریں اس کا مطلب یہ سم میں دوسرے لفظ میں تو اب ہم نے رینج کتنی ہے تین ہزار کلومیٹر اس کو ہزار سے ملٹی پہ لائے کریں میٹر میں کنورٹ ہو جائے گا انگل کی قیمت کیا فارٹی فائی وی آئی اور ٹائم کی قیمت معلوم کرنی یہ ٹائم ٹائم کو کہا جاتا ہے اب آتے ہی رینج کے فارمولے میں ہم رینج کیوں یوز کر رہے فارمولہ جو 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 یوز کریں اب دیکھیں رینج قیمت یہ جی ان دونوں کی قیمت یہاں پہ 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 سائن ٹو ٹی ٹو ٹی ٹو ٹی 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 کیمت آپ جانتا کیا ہوتی سکیئر کو ریموو کرنے کے سکیئر رول لیں آپ کانسر کتنا آ جائے گا ٹی ٹو ٹی 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 ٹو ٹی 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 اس کو آل کریں تقریبا سیون ایٹی سیکن آتے ہیں اگر آپ اس کو منٹر پر کریں تو سیون ایٹی کو مزید سی دوائی کر کے آپ چھ ٹی 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 جو نمیریکر سی پر ٹی ڈانٹ کریں گے اللہ حافظ